حکومت اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئیڈ کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے تین شرائط سامنے رکھی گئی جس میں کہا گیا کہ روان سال مئی میں قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسملیاں تحلیل کی جائیں پی ٹی آئیڈ نے دوسری شرط میں کہا کہ چودہ مئی کے علاوہ ایک ساتھ انتخابات کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے آئینی ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے استفعے واپس لینے ہوں گے پی ٹی آئی وفد انتخابات سے متعلق ایک نکاتی ایجنڈے پر ملاقات کر رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے رکھی گئی تیسری شرط میں کہا گیا کہ روان سال جولائی میں ملک بھر میں انتخابات کروائی جائیں واضح رہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات چیئرمن سینٹ کے چیمبر میں ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے وفد میں شاہ محمود قریشی، فواد چودری اور علی زفر شامل تھے پی ٹی آئی وفد نے انتخابات سے متعلق ایک نکاتی ایجنڈے پر ملاقات کی حکومتی وفد میں اسحاق ڈار، آزم نظیر تارل، ساد رفیق، یوسف رزاگلانی، نوید قمر، کشور زہرہ شامل تھیں